ملٹن میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہیں آغاز میں سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں پی ٹی اے نے ٹک ٹوک پر سے پابندی ہٹا دی ہے پابندی غیر اخلاق کی مواد کنٹرول کرنے کی یقین دہانی پر ہٹائی گئی ہے پاکستان میں ٹک ٹوک اپلیکیشن بیس دولائی دوہزار اکیس سے بند تھی پی ٹی اے پابندی کے بعد سے ٹک ٹوک انتظامے کے ساتھ رابطے میں تھا پی ٹی اے نے ٹک ٹوک پر سے پابندی ہٹا دی ہے پابندی غیر اخلاق کی مواد کنٹرول کرنے کی یقین دہانی پر ہٹائی گئی پاکستان میں ٹک ٹوک اپلیکیشن بیس دولائی دوہزار اکیس سے بند تھی پی ٹی اے پابندی کے بعد سے ٹک ٹوک انتظامے کے ساتھ رابطے میں تھا مہنگائے کا ذکر کر لیتے ہیں جنوبی پنجاب بھر میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے گیس نہ پید ہونے اس سے جلانے والی لکڑی کی قیمت نے آگ بکر لی ہے سردی بڑھتے ہی لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں ٹالی آم اور سفیدے کی فیمن قیمت میں پچاس سے سو روپے کا اضافہ ہو گیا غریبوں کے لیے ایک اور مشکل گھروں میں جلانے والی لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئیں قیمت تین سو روپے سے بڑھ کر چار سو روپے فیمن ہو گئی دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں جب سے قیمتیں بڑی ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے خریداروں کا کہنا تھا کہ ہر طرف کمر طور مہنگی ہے لپی جی کے بعد اب لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئیں حکومت مہنگی پر فوری قابو پائے کیمرہ میں نامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان مسالہ گرم ہے ہاتھ نہ لگائیں رحمیر خان میں بھی مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا چابل و گرم مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ گئیں ہیں گھی آئل اور سرسوں کا تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے رحمیر خان میں بھی مہنگائی نے تمام ریکار توڑ دیئے چاول کی تمام اقسام پندر روپے فی کلو مہنگی ہو گئی سپر کرنا چاول ایک سو چورٹاریس روپے کلو کائنات ایک سو اٹالیس روپے سے ایک سو اٹھ سٹ روپے جبکہ باسمتی چاول ایک سو بیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے ہنڈیا کو خوش زیکہ بنانے والا گرم مسالہ بھی پہنچ سے دور ہو گیا کالی میں چار سو روپے اضافے کے بعد اٹھارہ سو جبکہ بڑی جلائچی تین سو روپے مہنگی ہو کر چوبیس سو روپے فی کلو میں دستیاب ہے چاول تک میں ایک سو بیس سے لے کے ایک سو اسی نبے تک جو ہے نا وہ ہولسل مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور وہاں سے جو افغانی آتے ہیں وہ ادھر سے پرچیز کر کے وہ وہاں لے جاتے ہیں اس کے ویسے شارٹج ہو گیا شہریوں کو کہنا تھا کہ کمائی کم اور خرچ زیادہ ہے گزارہ کیسے کریں آئل اور گھی میں کراچی برینٹ تین سو بیس مقامی برانڈ تین سو پچاس روپے فی کلو اور ایک اٹھا گری آئل چار سو آٹھ روپے جبکہ سسوں کا تیل بھی اسی روپے مہنگا ہو کر تین سو نتر پے فی کلو ہو گیا ہے کیمرہ میں ہنورسل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہی میرے خواہد تنوبی پنجاب میں کھات کے زخیران دوزوں کے اب خیرہ تاہی ہیں انتظامیہ کے مقلب شہروں میں چھاپے گداموں سے ہزاروں بوری اکات برامت کر کے سرکاری ریڈ پر کسانوں کو فراہم کر دی گئے کہرور پکا میں بھی کھات کے زخیران دوزوں کے خیراف کاروائیاں جاری اسسسٹنٹ کمیشنر نائم بشیر کی ملتانی والا چوروہ اور میسا کوٹھا میں چھاپے گداموں سے سولہ سو پچاس ڈی اے پی اور بارہ سو دس یوریا کھات کے بیٹس برامت کر کے سرکاری ریڈ پر کسانوں کو فروخت کر دیئے میں آپ کے چانلٹ کروں یہ بتانا چاہوں گا میاں والی میں مہنگے داموں خادیں فروخت کرنے والوں کی شامت آگئی اسسٹنٹ کمیشنر اظہار الحق باجوا کی سربراہی میں محکمہ زراد کے پولس کے ہمراچھا پہ گوداموں سے مختلف خادوں کے چار ہزار چار سو چھبیس بیکس برامت کر لیے گئے کارسکاروں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیاں پوری امانداری سے ڈیلرز پر نظر رکھے تو خادوں کی غلط پر قابو پایا جا سکتا ہے سردی سے بچنا بھی غریبوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے دیسی روئی کی قیمت بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے روان سال دیسی روئی کی قیمت میں آٹھ ہزار روپے فی من اضافہ ہو گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھ بہاول نگر میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا دیسی روئی کی قیمت میں ہوشر با اضافہ ہو گیا روان سال روئی کی فی من قیمت آٹھ ہزار روپے سے بڑھ کر اٹھارہ ہزار روپے فی من کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی گزشتہ سال روئی کی فی من قیمت نو سے دس ہزار روپے فی من تھی روئی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت روئی کی قیمت میں تقریباً آٹھ ہزار روپے کا فرق ہے پچھلے سال جو قیمت تھی وہ نو سے دس ہزار روپے تقریباً بیچ رہے تھے ہم روئی اس سال سولہ سے ساڑھ سارہ ہزار پہ روئی کا ریٹ ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ دیسی روئی کی قیمت بڑھنے سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا شہری بھی روئی خریدنے کی بجائے بس قیمت پوچھ کر چلتے بنتے ہیں مہنگائی نے شہریوں کے لئے گرم لحاف لینا بھی ناممکن کر دیا شہریوں نے کہا کہ ملک میں روئی کی قیمت میں دو گناہ سے زائد اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے روئی مہنگی ہونے پر دکاندار اور شہری دونوں پریشانی میں مبتلا ہیں دکانداروں اور شہریوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ روئی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ شہری سرد موسم میں اپنے آپ کو سردی کی شدت سے محفوظ رکھ سکیں فلور ملز اسوسییشن نے 23 نومبر تک مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ہرطال کی دھمکی دے دی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجلی گیس اور پیٹرول سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا فی بارڈی کوٹہ بڑھایا گیا اور نہ ہی گرینڈنگ چارجز بڑھائے گئے ہیں فلور ملز اسوسییشن ڈیرہ غازی ہان مطالبات کی حق میں میدان میں آ گئی گرینڈنگ چارجز اور فی بارڈی کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا فلور ملز اسوسییشن کے زلائی صدر گلام اس وقت ہنڈوہ کا کہنا تھا کہ مزشتہ سال گرینڈنگ چارجز پانچ سو روے تھے روا سیزن میں فی بھولے چارج سو روے کر دیا گئے جبکہ بجلی ڈیزل پیٹرول اور گیس میں سب کچھ مہنگا ہو گیا ملازمین کی تنہائیں بھی بڑی ہیں اس صورتحال میں وہ کہاں جائے ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ کا چار مہنے پہلے مہدہ تھا وہ عمل درامہ نہیں ہو رہا وہ یہ تھا جو آج کار جو بجلی کے ریٹ ہی بڑھ گئے ہیں گرینڈنگ چارجز بڑھ گئے ہیں اور ہمارے ٹرانسپورشن میں بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہم باردانہ لے رہے ہیں وہ بھی تیرہ روپے کے بجائے بیس روپے کا ہو گیا ہے اس لیے گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ واضح کیے تھے وہ پورے کیے جائیں فلور میلز اسوسییشن پنجاب کے رکن حلیل و رحمان لگاری کا کہنا تھا کہ فی بارڈی کوٹا تیرہ سے وڑھا کر اٹھارہ بوری کرنے کا وعدہ پورا کیا جائے اور گرینڈنگ چارجز چھ سو روپے فی بوری کیے جائیں فلور میلز اسوسییشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ حسارے کا سامنا ہے حکومت وعدے پورے کرے کیمرمن عبدالقادر کے ہمراہ رضا ملک دیرہ گازی ہیں حکومت کے لیے نئی مشکل آل پاکستان انجمن تاجران نے تیس نومبر کو احتجاج کی کال دے دی پورے ملک سے تاجروں کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے حکومت کے لیے نئی پریشانی آل پاکستان انجمن تاجران نے ٹیکسیز کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ملک بھر کے تاجر تیس نومبر کو اسلام آباد میں جمع ہوں گے موجودہ حکمران اور ایب بی آر بی آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز کے تحت یہ تیس نومبر کو پورے ملک کے تاجران اور تاجر نمائن لگان وہ پرائیم منسٹر سیکٹی ایٹ کے سامنے دھرنا دیں گے جبری سیل ٹیکس ریجسٹریشن کے خلاف اور پی او ایس مشین کے تنصیب کے خلاف چیئرمن آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ شفیق نے سیل ٹیکس کی جبری ریجسٹریشن اور پوائنٹ آف سیلز کے قانون کو مسترد کر دیا کہتے ہیں تیس نومبر کو ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب سے کافلے بھی اسلام آباد پہنچیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کبھی تاجروں کے مفاد کا سودا نہیں کیا ہم اتجاج کریں گے اتنی ڈاکومنٹیشن ہم کر نہیں سکتے کوئی تاجر اتنا پڑا لکھا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس سیل ٹیکس کے حوالے سے اتنا بوجھ برداش کرے اگر کوئی آپ بندہ رکھتے ہیں وہ تیس پہ انتیس ہزار سے کم بندہ کوئی نہیں ہوگا اس سلسلے میں گورنن اف پاکستان یہ قانون واپس لے ہم جائیں گے وہاں جا کر دھرنا بھی دیں گے اپنے اتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور حکمرانوں کے یہ باور کرائیں گے کہ وہ سیادتی کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہمارے اوپر نہ مسلط کریں جس کو ہم ہرگی سے نہیں مانیں گے سیکٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ تیس نومبر کو وزیر آزم سیکٹریٹ کے باہر پر امن احتجاج کریں گے وہاں مقصد مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا کیمرامین نئیم قریشی کے ساتھ ابراہیم خان ملتان ایک وزریالہ سمان بزار نے پنجاب کو سموک کے باعث آفت زدہ قرار دے دیا سرکاری محکموں کی حفاظت اقدامات پر بریفنگ سموک کے تداروک کے لیے جرمانوں میں اضافہ دھوان چھوڑنے والی مرسائکل اور گاڑی کو دو ہزار رپے جرمانہ ہوگا وزریالہ سمان بزار کو سرکاری محکموں کی جانب سے سموک پر قابو پانے کے لیے کی ایک اقدامات پر بریفنگ تھی گئی سی ایم نے پنجاب کو سموک کے حوالے سے آفت زدہ قرار دیا وزریالہ نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور افیکٹریوں کے خلاف پلہ امتیاز کریک ڈاؤن کی ہدایت کی جبکہ ٹائر جلانے والی فیکٹریوں اور فصلوں کی واقعات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا منجاب میئر کوالٹی انڈیکس میں مسلسل بیگار کے پیشن ایزر پروونشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی نے مزید پابندیاں آئیت کر دیں سرکاری ایڈانے پچیس نومیمبر سے پندرہ جنوری تک دفتری گاڑیوں کی سڑکوں پر تعداد میں کمی کے لیے موضوع لاحے عمل ترتیب دیں گے ویڈی ای میں اس موقعی تداروں کے لیے جرمانوں میں بھی اضافہ کر دیا دھوان چھوڑنے والی مورسائیکل اور گاڑی کو دو ہزار پر جرمانا جبکہ پسر جلانے پر پچاس ہزار پر فائن ہوگا بھٹا مالکان کو پچاس ہزار اور فیکٹریوں کو ایک لاکھ روپے تک جرمانا ہوگا ادھر پنجاب حکومت نے تمام محکموں کو پچاس فیصد گاڑیاں کم چلانے کا حکم دیا ہے فیصلوں پر ادرامت کے لیے اختیارات ڈیپٹی کمیشنرز کو منتقل کر دیا گئے ہیں محکمہ ہار ایڈوکیشن اور سکول ایڈوکیشن کو سکول اور کالجس کے بچوں کو پکنڈ ڈوانپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بسوں اور وین کے استعمال کے بھی حکمات جاری کیے گئے ہیں واسا ملتان کی نہلی ملتان شہر کے فیضی روڈ کو لگنے والا چاہ ام والے محلے کے سیوری سسٹم بیٹھ گیا گھٹروں کے پانی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں گھٹر بند ہے گھروں میں پانی جاتا ہے ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ ہم کچھ آپ کو بتا نہیں سکتے جب پانی بھرا ہوتا ہے کپڑے خراب نماز کے لیے ہم جا نہیں سکتے ہمارے لیے تو بہت مسئلہ ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ واسا والے آتے ہیں پیسے لے کر چلے جاتے ہیں شام کو گھٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اہلے علاقہ نے انتظامیہ سے محلہ ام والے کا سیوری سسٹم بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرا میں نامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان رحمیان خان میں رات کو بیر صفائی موہم کا آغاز چیئرمن منسپل کمیٹی میاں اجاز آمن کی نگرانی میں منسپل کمیٹی کے عملہ شہر بھر کی صفائی میں مصروح ہو گیا آسم صدیق کی ریپورٹ دیکھیں رحمیان خان میں گندگی کے خاتمے کے لیے دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہیوی مشینی کا استعمال کر کے سڑکوں کو چمکایا جانے لگا رحمیان خان کا سب سے بڑا مسئلہ صفائی اور گندگی ہے بلدیا دیا دارے بحال ہوتے ہی چیئرمن منسپل کمیٹی میاں اجاز آمن نے شہر کو صاف سترہ بنانے کا کام شروع کر دیا رات کا اندھیرہ چھاتے ہی میاں اجاز آمن کی نگرانی میں منسپل کمیٹی کے عملہ ہیوی مشینی کا استعمال کر کے شہر کی صفائی کرنے لگا کناروں پر مٹی جم جانے کے بعد سڑکیں چھوٹی ہو گئی تھی جسے صاف کر کے سڑکوں کو کشادہ کیا جارہا ہے چیئرمن منسپل کمیٹی میاں اجاز آمن کا کہنا ہے کہ شہر کو دوبارہ صاف سترہ بنانے کا عظم ہے شہر بھر میں صفائی کی اب تو صورتح آرہ ہے بلدیتی اداروں کی بھالی کے بعد منتخب نمائندوں کو صفائی کے درپیش چیلنج کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کیمرمن انورسول کے ساتھ آسیم صدی روحی تہیمیان خان ملتان غلہ منڈی کے آرتیوں کو ملے گا ٹرافک مسائل سے چھٹکارا غلہ منڈی میں پہلی مرتبہ سرکاری پارکنگ سٹینڈ کائم کر دیا گیا چیئرمن مارکٹ کمیٹی شیخ طاہر کہتے ہیں پارکنگ سٹینڈ سے غلہ منڈی میں ٹرافک مسائل کا خاتمہ ہوگا ملتان غلہ منڈی مارکیٹ آفیس کے ساتھ پارکنگ سٹینڈ کائم کیا گیا چیئرمن مارکٹ کمیٹی شیخ طاہر کا روحی سے گفتکو میں کہنا تھا کہ پارکنگ سٹینڈ سے غلہ منڈی میں ٹرافک مسائل کم ہوں گے شیخ طاہر کا کہنا تھا کہ قبضہ گروپوں سے زمین واقزار کروا کر پارکنگ سٹینڈ کائم کیا گیا ہے جس سے ٹرافک کے بہاؤں میں بہتری آئے گی پہلے پارکنگ ایسی دکانوں کے آگے کیا تھی جو کہ غلط اقدام تھا اب ہم نے ایک پارکنگ کی جگہ مخصوص کر دی ہے اب وہاں پر پارکنگ سٹینڈ بن گئے ہیں چیئرمن مارکٹ کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ پارکنگ سٹینڈ پر ٹرک موٹر سائیکل اور رکھشاہ کھڑے کرنے کی جگہ دی گئی ہے اب تاجر اور خریدار دونوں کو فائدہ ہوگا کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان ملتان گھنٹا گھر چوک میں بجلے کے لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے ببالے جان بن گئیں علجی ہوئی تاروں سے شہری خوف ستہ رہنے لگے ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دوبارہ آگ لگنے کے باقیان ترون اما ہو چکے ہیں انڈگر چوک میں بجلی کے لٹکتے تاروں کے بے ہنگم جال نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا لٹکتے تار رہگیر اور دکانداروں کے لیے خطری قبائس بن گئے کچھ عرصہ قبل دو دفعہ شارٹ سرکٹ سے آگ بھی لگ چکی ہے جلوی پنجاب کی سب سے بڑی میڈیسن مارکیٹ میں تاروں کے بے ہنگم جال کا یہ قصہ کوئی نیا نہیں صورتحال پانچ سال سے ایسی ہی ہے لیکن میپ کوئی انتظامیہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی یہ جو ہے وابڑا کی نا اہلی ہے یہاں پر تاریں بلکل ننگی ہیں کئی مرتبہ کمپلین کی ہے تو کسی نے بھی کوئی اس پر عرد عمل نہیں ہوتا جتنی بھی تاریں دیکھیں آپ یہ لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر ٹیپنگ ہم نے الیکٹیشن بلوا کے کروا یہ اکثر لوگوں کو یہاں کرنڈ لگتا ہے ایس ڈیو وابڈور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی شہری انتظامیہ کے اس رویے سے انتہائی نالا نظر آتے کیم امن صفیر حیدر کے ہمراہ سوہیف گرمانی ملتان ملتان کے نشتر اسپتال میں مریضوں کے لوہہکین کے لیے پناکہ بنانے کے کام کا آغاز ہو گیا ہے نشتر مجنسی کے سامنے نو کروڑ سے زائد کی لاغت سے منصوبہ دو سال میں مکمل کیا جائے گا ڈی سی آمیر کریم خان نے زلائی محکموں کے ہمراہ نشتر اسپتال میں صوبے کا بقائدہ آغاز کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا ڈی سی آمیر کریم خان نے کہا کہ ساڑھے چھے کروڑ سے زائد لاغت سے پناکہ کا مکمل منصوبہ دو سال میں مکمل ہوگا افتدائی طور پر دو مندلہ پناکہ میں ساڑھے تین سو سے زائد افراد کی رہائشگاہ کی سہولت ہوگی ڈی سی نے کہا کہ پناکہ کا غیام سے مریضوں کے لوہہکین اور بے گھر افراد مستفید ہوں گے عبام کی صحت و خیال اولین ترجی ملتان انتظامی نے صحت کے منصوبوں کی انسپیکشن کا آغاز کر دیا کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا نشتر برن یونٹ کا دورہ مختلف شوہوں کی انسپیکشن کی اور سہولیات کا جائزہ لیا صحت کی سہولیات میں بہتری اور اپگریڈیشن کے حوالے سے زلی انتظامی متحرک کمیشنر ملتان اور ڈیپٹی کمیشنر نے اچانک نشتر برن یونٹ کا دورہ کیا ادویات کے سٹاک اور مریضوں کو دی جانے واری طیبی سہولیات بارے دریافت کیا دورہ کے دوران ایم ایس برن یونٹ نے انتظامی افسران کو بریفنگ دی ڈی سی آمیر کریم کے جانب سے برن یونٹ میں چھ سال سے کم عمر بچوں کے علاج و معالجے سے متعلق اپگریڈیشن منصوبی کی ریپورٹ طلب کی گئی لوگ بڑا سیٹسفائیڈ ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈکس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں صرف ایک میسنگ لنگ نظر آتا ہے کہ جب بچے چھ سال سے کم عمر کے آتے ہیں ان کو یہ فیسیلیٹی اس طرح پروائیڈ نہیں ہوتی تو اس کے لیے اب یہ فیزیبلیٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد وہ یونٹ بھی بن جائے اور تاکہ ایک ہی چھتھلے لوگوں کو یہ فیسیلیٹی میں اثر آسکے کمیشنر ملتان ڈاکٹر اشاد احمد کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک جیل کی منتقلی کے حوالے سے خالی ہونے والی جگہ بھی نشتر امرجنسی کو دی جائے گی کہ میں منامیر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان ملتان ننوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے سیکٹی ہاؤزنگ نے سات ارب تین کروڑ کی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے تین سو ترانمی ترکیاتی اسکیموں میں پارکس، وارٹر فیلٹرشن پلانٹس، بیت الخلار ہاؤزنگ شامل ہیں سیکٹی ہاؤزنگ جاوے دکتر محمود کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے جاری ترکیاتی اسکیموں کا دائزہ لیا گیا مختلف اداروں کے سربراہان نے بریفنگ جیس موقع پر سیکٹی ہاؤزنگ جاوے دکتر محمود کا کہنا تھا کہ دنوبی پنجاب میں پی ایچ اے سرمیت دیگر اسکیموں پر کام جاری ہے انہیں نے کہا کہ وہ منصوبوں کو خود مونیٹر کریں گے اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گا دنوبی پنجاب میں انقلابی تفضیلیوں کے لیے وہ پورا عرض میں ہیں ملتان میں نئے شوبے کے قیام کی تحریک اعلان اتحاد میں سراکستان دموکریٹک پارٹی تحریک سوبہ ہزارہ تحریک سوبہ پوٹوہار قبائل تحفظ مومنٹ اور ام ترقی پارٹی شامل ہو گئیں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لہیدہ سوبہ حقوق کے لیے مل کر جدو جہد کریں گے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نئے سوبے کے قیام کی تحریک کے رہنماؤا چیئرمین سراکستان ڈیموکریٹر مومن رانف رازنون کا کہنا تھا کہ الائدہ سوبہ کے لیے جدو جہد کریں گے انگلیوں کو مکہ بنا کر اپنا حقوق چھین لیں گے ہم سب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جو بالا دس قوتیں تھیں جو قاسب قوتیں تھیں وہ اپنے مفادات کو اس ملک کے استحصال در استحصال کرنے کے لیے اس خطے کے محکوم عوام کو محکوم در محکوم کرنے کے لیے وہ الائنس بھی کر لیتے ہیں وہ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں طریقہ ہزارہ سوبہ کے رہنماء بابا گوھر زمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے بس میں حکومت نہیں رہی غریب آدمی پسکر رہ گیا ہے مقاصد کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑیں گے ہمارا مقصد کہ غریب عوام کے حقوق کس طرح ان کی جدیز پر پہنچے ہم نے تمام سوبہ جات کے رہنماؤں نے زمانے افترواد میں پیری پیری میٹنگ کی رہنماؤں کو کہنا تھا کہ غریب آدمی کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے حکومت علیدہ صوبہ کا وعدہ پورا کرے نئے صوبے بننے سے حالات بہتر ہوں گے جب تک سرائے کی صوبہ نہیں بنتا سکون سے نہیں بیٹھیں گے کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انوار روحی ملتان بہاوزن زکریل اینورسٹی ملتان میں ایک روزر سیمینار کے نکاند کیا گیا موضوع تھا اسلام اور سماجی ذمہ داریاں کیسے سر انجام دی جا سکتی ہیں سیمینار سے خطاب میں معروف آلمدین اور مولانا محمد عمران اتاری کا کہنا تھا کہ تعلیمی داروں کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھئے تیب صیف کی رپورٹ میں اسلام اور سماجی ذمہ داریوں کے موضوع پر بہاوزن زکریل اینورسٹی ملتان میں سیمینار سجایا گیا معروف آلمدین مولانا محمد عمران اتاری نے سیمینار سے خصوصی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں سماجی مسائل کے بہت سے حل موجود ہیں تعلیمی داروں کو اپنا نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مولانا محمد عمران اتاری نے کہا کہ صرف نصاب بدلنے سے ہی اسادزہ اور طلبہ کے رجحان میں بہت تبدیلی نظر آئے گی تعلیمی دارے کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں سیمینار میں شریک طلبہ کا کہنا تھا کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آج کا حاصل گفتو کو یہ تھا کہ ہمیں ایک با کردار مسلمان بننا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے گناہ ہو جائے تو اس سے فوراں توبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے آج کے اسی منٹ سے ہمیں بہت حصول افضائی ہوئی سوشل ریسپانسپیلٹی کے حالے سے جو ہماری خامیہ تھے جو ان کو بڑی اچھی طرح سے آیا کیا گیا تاکہ ایک اچھا ہمیں میسج ملا کہ کس طرح سے ہم اپنے زمینواریاں پوری کر سکتے ہیں سیمینار میں پرو وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر علی محمد ڈین فیکیلٹی آف ایگریکلچر ڈاکٹر حکومت علی ایم پی اے خورم لگاری حاجی شاہد اتاری اور کاری محمد سلیم اتاری نے بھی شرکت کی سیمینار میں شریک مہمانوں میں یادکاری شیلٹس اقسیم کی گئی طلبہ کو بھی تعریفی سیٹیفکیٹ سے نواز آگیا آخر میں مولانا محمد عمران اتاری نے ایک سوسی دوا کروائی کیمرامین رانا بیلال کے ساتھ تیب صحف ملتان بحاول پور صبح اقبالیات کے ذریعے تمام مدروزہ بین القوامی اقبال کانفرنس مناقض کی گئی کانفرنس میں سو سے زائد ملکی اور بین القوامی مقررین نے مقالات پیش کیے وائش سانسلر اسلامی یونیورسٹی بحاول پور پروفیسر ایتر محمد نے اس موقع پر کہا کہ اقبال کے فلسفے کو اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئی آپ کو سنواتے ہیں جی اسلامی یونیورسٹی آف بحاول پور میں سترہ اور اٹھارہ نومبر کی تاریخوں میں بین الاقوامی اقبال کانفرنس منقض کی گئی ہے اس کانفرنس میں جو ہمارا اقبالیات کا دپارٹمنٹ ہے جو ایک نیا دپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی نے تشکیل دیا ہے وہ ایک ایکٹیف رول پلے کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونیٹی ہے اس میں پارٹنرز ہیں جو ہمیں ایساں مل کے کام کر رہے ہیں اس دو روزہ کانفرنس کی جو تھیم تھی اس سال وہ یہ تھی کہ فکر اقبال اس کا اعادہ اور اس کی افادیت تاکہ نوجوان نسل تک علامہ محمد اقبال کا پیغام پہنچایا جا سکے کیونکہ نوجوان نسل یہ ہمارے مستقبل کی قیادت ہے تو اقبال کا جو پیغام ہے وہ انسان کو جیسے خواب سے جگاتا ہے انسان کو جو اس کا دنیا میں اور کائنات میں ایک حقیقی مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نائب ہے اور اس کا جو درجہ نیابت ہے حاصل کرنے کے لئے انسان کو اپنی کیریکٹر کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے اپنی خودی کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے خود اعتمادی کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے علم کا حصول ایک محنت شاقہ کے لئے تیار رہنا کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا اور ہمیشہ جو اجتماعی مفاد ہے جو قوم کا اجتماعی مفاد ہے اس کو ترجیح دینا اپنے ذاتی مفاد کے اوپر بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایس او ایس ویلیج میں تقریب مناقض ہوئی ڈی جی نادرہ میجر اٹائر عمران علی نے بیس نومبر کے مناسبت سے کےک آٹار بچوں میں تہائف تقسیم کیے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایس او ایس ویلیج میں تقریب مناقض کی گئی ڈی جی نادرہ بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے ایس او ایس کے بچوں کی تربیت کی حوالے سے ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی ڈی جی نادرہ نے ایس او ایس ویلیج سے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرائی ڈی جی نادرہ کا کہنا تھا کہ والدین کا نہ ہونا اور بہن بائیوں سے بچھٹ جانا ایک بڑا علمیہ ہے جنوبی پنجاب میں تمام ایس او ایس ویلیج کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے بہت ساری موبائل وینز ان تمام اداروں میں بھیجی ہیں جہاں پر بچوں کے بے فارم بنیں گے اس کے علاوہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ نادرہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوگا جو ان بچوں کو تو ہم وہ ان کے دور سٹیپ پہ آکے اس کو حل کریں گے نادرہ کی جانب سے ایس او ایس ویلیج میں موبائل وین بھی فارم کی گئی ڈی جی نادرہ نے اس دن کی مناسبہ سے کیک کٹ اور بچوں میں تحایب بھی تقسیم کیے کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ سوہیب گرمانی ملتان بیکری کی دنیا میں ابرتا ہوا نام دی بائٹ بیکرز نے وہاڑی میں تیسری برانچ بھی کھولتی ہے بائٹ بیکرز کے ایم ڈی چہدری بسی مختر نے والدہ نے افتتا کیا ہے حافظ والے محمد کی ریپورٹ پینے کی میاری اشیاء ہی بڑا نام ثابت کرتی ہیں سویرز اور بیکری کی دنیا میں ابرتا ہوا نام دی بائٹ بیکرز نے وہاڑے میں اپنی تیسری برانچ بھی کھول دے مینجنگ ڈائریکٹر چوہدری وسیم اختر کی والدہ نے افتتا کیا چوہدری وسیم اختر کا کہنا تھا کہ میار ہی دی بائٹ بیکرز کی پہچان ہے اور ہم پیورٹی لے کے ہیں جی خالص پان لے کے آئے ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فوڈر تھارٹی والوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے مارکیٹنگ ہیڈ چوہدری اگزنفر علی کا کہنا تھا کہ فوڈر تھارٹی نے میار اور کوالیٹی کو صلاحہ ہے جو ہمارے لیے فہر کی بات ہے جی بیکری آٹیم کی یہاں پر ضرورت تھی وہی ہاری میں ہم نے فرس پرانچ اپن کی الحمدلیلہ اور وہاں سے کسٹمر دیکھ کے کسٹمر کا رسپونس ہمیں ایمیجیٹلی سیکنڈ برانچ کی اپننگ کرنی پڑی تو مطلب یہاں پہ کافی ضرورت تھی ویہاری میں تو انشاءاللہ ہم اس کو فلفل کریں گے دی بائٹ بیکریز کے مالک کان کا کہنا تھا کہ ویہاری کے شیلیوں کو حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق بیکری کے شیعہ فراہم کر رہے ہیں جو رسپونس اور پیار ویہاری کے شیلیوں نے دیا ہے وہ نہ کاملے فراہموش ہے کیاملے ٹیم کے ساتھ حافظان محمد روحی نیوز بہاری